بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے سرسوں کی ساگ کی ریسپی لائی ہوں لیکن بالکل نئے انداز میں بالکل ڈیفرنٹ سٹائل ہے پہلے بھی میں نے آپ کو ریسپی دی ہے یہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ سٹائل ہے تو آپ میرے ساتھ رہیے گا میری پوری ویڈیو دیکھے گا سکپ بالکل نہیں کرنا آپ نے اور پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیسے بنا رہی ہوں اور میں نے کیا کیا چیزیں لی ہیں تو اس کے لئے میں نے دو گھٹی سرسوں کا ساگ ایک میں نے پالک کی گھٹی اور ایک میں نے میتھی کی لی ہے ان سب کو میں نے کٹا ہے چھوٹا چھوٹا اور ان کو میں نے دو چار دفعہ اچھی طریقے سے کھلے پانی سے دھویا ہے آپ نے بھی دھونے پہ بہت زیادہ دھیان دینا ہے مٹی بہت زیادہ اس پہ ہوتی ہے اور آپ نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے دھونا ہے دھونے کے بعد آپ اس کو چھننے میں رہ دیں دس سے پندرہ مٹ آپ اس کو چھننے میں رہنے دیں تاکہ اس کا سر پانی وانی نکل جائے اس کے بعد آپ ایک برتل لیں گے کھلے مو کا برتل لیں اس میں ساری کٹنگ کیوی یہ آپ کا جو ساگ ہے یہ سر آپ اس میں ڈال دیں اور تقریباً دو سے تین گلاس پانی ڈال کے اس کو آپ نے چڑھا دینا ہے چولے پہ تو یہ دیکھیں جی میں ساری کٹنگ کر کے دھو کے اور پھر میں ایک پین میں ڈال رہی ہوں اور یہ سارا میرا ڈل چکا ہے اب میں اس میں پانی ڈالوں گی تو پھر میں اس کو چولے پہ چڑھا دوں گی تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ سارا کر لیا ہے دھلائی جو ہے اس کی ساتھ کی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے تو اس کو آپ نے پورا دھیان سے دھونا ہے اور یہ میں پانی ڈال رہی ہوں دو گلاس یا تین گلاس پانی ڈالیں اس کے بعد آپ اس کو کور کر دیں پہلے چولا تیز کریں بعد میں جب اُبالا آ جائے تو بشک میڈیم سا کر دیں چولا تاکہ آپ کا اُبلتے ہوئے سارا نیچے نہ گرے بس اتنا رکھ دیں اور یہ میں نے اٹھ دس سبز مرچے لیا اور ایک انچ کا میں نے ادرک ٹکڑا لیا ہے یہ بھی میں نے گرائنڈ کر کے یہ بھی میں نے اسی میں شامل کر دیا تھا یہ بھی آپ کر لیں گرائنڈ اچھی طریقے سے اور اسی ساب میں آپ نے یہ بھی شامل کر دینا ہے اور ایک چمچ میں نے ادرک لسن کا پیسٹ بھی ڈالا ہے اس میں یہ بھی آپ اس میں شامل کر دیں اور اس کو اچھے طریقے سے پکنے کے لیے رکھ دیں یہ گل بھی جائے گا اور پک بھی جائے گا کیونکہ میں نے پانی جو ڈالا ہے اس میں یہ گل بھی جائے گا اور پک بھی جائے گا یہ جی میرا ادرک اور سبز مرچوں کا پیسٹ ہے یہ میں نے گرائنڈ کیا تھا یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اور یہ چیزیں سب ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے کور کر کے پھر رکھ دیں اور جب تک آپ کا جو پانی ڈالا ہے وہ ساک اچھے طریقے سے آپ کا گل بھی جائے گا اس میں اور اچھے طریقے سے پک بھی جائے گا ساک کی بہت زیادہ موٹی ڈنڈیاں آپ شامل نہ کرئے گا کیونکہ وہ پھر بیچ میں کھاتے ہوئے نہیں اچھی لگتی اور اگر اس کو آپ بہت چھوٹا بھی کٹیں گے پھر بھی اس کی جو ریشے سے ہوتے ہیں وہ کھاتے ہوئے پھر موں میں آتے ہیں تو وہ اچھے نہیں لگتے تو کوشش کریے گا بہت سخت ڈنڈیاں کاٹ کے مٹ ڈالیے گا تو یہ جی میں نے کور کر دیا ہے میں نے سارا مکس کر کے اس کو میں نے رکھ دیا ہے میں نے اتنا چولا رکھا ہے کہ جس میں میرا نیچے بھی نہیں گرے گا یہ ابل کے اور اس میں پک بھی جائے گا دنیا بھی تھوڑا سا آپ نے لینا ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے واش کر کے دھو کے آپ نے چھوٹا چھوٹا کٹ کے رکھ لینا ہے اور دونہ آپ نے اچھے طریقے سے ہر چیز کو ہے آج کل مٹی بہت زیادہ ہے تو بس یہ چیز کا آپ خیال کرے کہ مٹی آپ کے اندر نہ جائے اچھے طریقے سے واش کر کے آپ نے اس کو رکھنا ہے تو یہ میں نے کٹ لیا ہے اب اس کو میں واش کر کے اچھے طریقے سے رکھ لوں گی تو اب جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ساگ ہے اس کو آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے آپ کا ساتھ بن رہا ہے یہ میں تھوڑا جو آٹا ہوتا ہے گندم کا آٹا یہ تھوڑا تھوڑا میں اوپر ڈال رہی ہوں اور ڈال کے میں ساتھ ساتھ اس کو گھوٹا بھی دے رہی ہوں یعنی کہ میں اس کو ساتھ ساتھ پریشر دے رہی ہوں آپ کوئی بھی چیز لے کے اس کو اوپر سے دبا سکتے ہیں میرے پاس یہ پریشر دینے والی چیز ہے اس کو آپ جو بھی کہہ لیں تو یہ سپیکچلا میرے پاس ہے میں اس سے کر رہی ہوں جس سے اکثر آلو بھی ہم میش کرتے ہیں آپ یہ بھی لے سکتے ہیں وہ لکڑی کا بھی ہوتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں چیز ہے آپ اس سے اس کو اچھے طریقے سے میش کر سکتے ہیں کچھ لوگ گرائنڈ بھی کرتے ہیں مجھے گرائنڈ ساگ جو ہے وہ مزہ نہیں دیتا اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا بیچ میں موٹا موٹا نظر آئے تو میں پھر بالکل گرائنڈ نہیں کرتی ساگ کے اندر آپ نے جو آٹا ہے وہ ساگ کے حساب سے ڈالنا ہے میرے پاس جتنا ساگ ہے اس میں میں نے تقریباً دو چاول کھانے والے چمچ آٹے کے ڈالے تھے ساتھ ساتھ میں اس کو میش کرتی جا رہی ہوں بہت زیادہ میں نے اس کی پتلی سی لائی نہیں بنانی میں نے اس کو موٹا موٹا بھی بیچ میں میں نے رکھنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں آٹا ڈال رہی ہوں صرف دو چمچ میں نے آٹا ڈالا ہے چاول کھانے والے دو چمچ آپ نے آٹا ڈالا ہے گندوم کا آٹا ہے نارمل جس سے آپ روٹیاں بناتے ہیں وہی آٹا ہے تو بس یہ ڈال کے آپ نے ساتھ ساتھ اس کو مکس کرنا ہے آٹے کو آپ پانی میں گھول کے بھی ڈال سکتے ہیں دونوں طریقے ہیں جو طریقہ آپ کو اچھا لگے یا جو آپ کو بہتر لگے آپ جس سے ایزی ہیں آپ وہ طریقہ کر سکتے ہیں میں نے ایسے ہی ڈال کے اوپر سے مکس کر رہی ہوں نیچے چولا بھی آن ہے ساگ بھی میرا گرم ہے اور میش بھی صحیح ہو رہا ہے کیونکہ جب ساگ گرم ہوتا ہے تو وہ میش اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی ساگ میش بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ میں مکس بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میشر سے میں اس کو میش بھی کر رہی ہوں تو یہ جی آپ کرتے جائیں اور اس کو اچھے طریقے سے دباتے جائیں تو گرائنڈ کرنا چاہیں تو آپ گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو گرائنڈ کرنے کیا طریقہ اچھا لگتا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے جس کا دل کرتا ہے وہ گرائنڈ بھی کر سکتا ہے جس کا نہیں دل کرتا وہ اس طرح بھی کر سکتا ہے تو یہ جب اچھی طریقے سے آپ سمجھ جائیں کہ میش ہو چکا ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا اس کا پانی بلکل خوشک ہونا چاہیے اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے ساکھ کا مزہ تب ہی آتا ہے جب اس میں پانی نہ ہو تو یہ دیکھیں جی ابھی تھوڑا سا میرا مسئلہ رہ گیا ہے اس لئے میں اس کو کلیر کر رہی ہوں تاکہ اچھی طریقے سے یہ میش ہو جائے تو جب تک میش نہیں ہوگا آپ اس کو کرتے رہیے گا کوئی بھی آپ کو کوئی چیز نظر آئے آپ اس کو دھیان سے کریں اور پھر مکس کریں اور پھر دیکھیں کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی اب جب آپ کا یہ کام ہو جائے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں نمک ڈال سکتے ہیں ایک چمچ ڈال کے دیکھ لیجئے گا کھا کے تھوڑا سا کے اتنا نمک کافی ہے اگر آپ کو کم لگے تو آپ تھوڑا سا اور بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ میں نے بڑے سائز کا ایک پیاز لیا اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے چھوٹا چھوٹا چاپ کرنا ہے چاپ کرنے کے بعد آپ نے اس میں تقریبا پونہ کپ اس میں میں نے گھی ڈالا ہے ساگ میں گھی ذرا زیادہ جاتا ہے تو مزہ تب ہی آتا ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ تھوڑا کم بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس پونہ کپ گھی ہے میں اس میں گھی استعمال کر رہی ہوں آپ دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ اس میں جو مرضی ڈالے آئل بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے آپ ڈالے لیکن جو گھی کا مزہ ہے یا دیسی گھی کا ہے تو وہ تو بالکل ہی الگ ہے اس کا تو ٹیسٹ ہی الگ ہے تو میں نے ڈالڈا گھی ڈالا ہے آپ جو مرضی ڈال لیں تو جی ڈالنے کے بعد آپ نے جو چاپ کیا وہ پیاز ہے اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا سا براؤن کرنا ہے زیادہ آپ نے کالا نہیں کرنا اور پھر جب براؤن ہو جائے تو آپ نے اس میں تھوڑی سی ادرک لسن کا پیسٹ بھی شامل کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا کیونکہ ہم آلڑی کافی ڈال چکے ہیں بلکل آدھی سی چمچ آپ ڈال دیجئے گا زیادہ بھریوی چمچ نہ ڈالیے گا کیونکہ پھر بہت زیادہ ڈالنے سے کڑوانا ہو جائے تو یہ جی میرا پیاز تھوڑا تھوڑا ہو چ چکا ہے بس تھوڑا سا میں نے اور کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی کافی ہاتھ تک ہو چکا ہے یہ میں نے تھوڑی سی بس ادرک لسن کا آدھی سی چمچ ڈالی ہے تو پیسٹ اور یہ میں نے ساتھ ساتھ پیاز کو دیکھ رہی ہوں تاکہ پیاز میرا جل نہ جائے تو پیاز براؤن بھی ہو چکا ہے ادرک لسن بھی اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے تو وہ بھی پک رہا ہے اور پیاز بھی میرا تو اب جب یہ کچھ ہو جائے گا تو ہم اس کو ساکھ کے اوپر ڈال دیں گے یعنی کہ یہ ت� تو آپ اس میں اگر آپ کو لال مرچے میں نے سبز کافی ڈالی تھی اگر آپ کو مرچوں کا ٹیسٹ ٹھیک لگے تو ٹھیک ہے نہیں تو تھوڑی سی دڑا مرچے بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اور موٹی گول مرچے بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس ٹیج پہ آپ ڈال سکتے ہیں تڑکے والے کے اندر ہی تو یہ میں نے ساکھ کے اوپر تڑکہ لگا دیا ہے تو کچھ لوگ ٹماٹر بھی گرائنڈ کر کے ڈالتے ہیں ساکھ میں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ سارے آپشن آپ کے اپنے ہیں جو جس طرح پسند کرتا ہے وہ اس طرح کر سکتا ہے تو یہ میں نے تڑکہ لگا دیا ہے پیاز کا تو آپ لسن بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں موٹا موٹا کاٹ کے بلکہ موٹا نہیں بلکہ چاپ کیا والا لسن آپ ڈالیے گا وہ بھی تڑکے میں آپ ڈال کے تو ڈال سکتے ہیں یہ سبز دنیا میں نے دھو کے رکھا تھا یہ بھی میں نے شامل کر دیا ہے تو اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور یہ آپ کا ساتھ تیار ہو چکا ہے لیکن آپ نے اگر اس کو پھر دوبارہ آپ فریز کر کر لیں آپ جب بھی کھائیں آپ تھوڑا سا دیسی گھی کا یا کسی بھی چیز کا پھر دوبارہ بھی تڑکہ لگا کے کھا سکتے ہیں تو یہ اور مزے کا آپ کا ہو جائے گا لیکن ویسے آپ کا ساتھ تیار ہے آپ جتنا چاہیں اس کو اور ٹیسٹی بنا سکتے ہیں اگر مرچے سٹیج پہ نمک کم لگے تو آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے ڈش آؤٹ کیا ہے میں نے ساتھ مکئی کی روٹی بنائی ہے اوپر میں نے ساکھ کے تھوڑا سا دیسی گھی ڈالا ہے بہت مزے کا میرا ساگ تیار ہے ساگ جی میرا ہوم میڈ اچار ہے یہ میں نے آپ کو کوئی کوالا جو اچار بتایا تھا یہ وہ والا اچار ہے بہت ہی مزے کا میرا اب اس کو دو چار دن ہو چکے ہیں تو یہ بہت ہی مزے کا ہے اور یہ دیکھیں جی آپ کو کیسا لگا میرا آج کا ساگ اور مکئی کی روٹی اور ساتھ اچار تو یہ میرا ہوم میڈ اچار ہے اس کی رسپی میری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجے گا کہ میری آج کی رسپی آپ کو کیسی لگی تو آپ بھی بنائیے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ